اور علی مین گنڈا پور آج اگر پشاور میں جا کے کہیں کہ میں اپنی لیڈر کی اہلیہ کو بچا کر لائیا ورنہ ساری عمر بتانہ ملتا کہ لیڈر کی اہلیہ اور آپ کو پتا نہیں تھا آگے پھول پیش کرنے تھے لوگوں نے آپ کو علی مین گنڈا پور بوشہ بھی بھاگ گئے ہیں تو تیری ذمہ داری وہ کارکن نہیں تھے جو ہزاروں تیرے ساتھ آئے تھے اور پھر جو کچھ حکومت نے کیا وہاں انہتے اپنے شہریوں پر وہ بھی شربناک ہے اور افسوسناک ہے بی بی سی کی آ چکی ہے جو پانچ کہتے ہیں حلقتیں ہوئی ہیں اور زخمی ہوئی ہیں رانہ سلام اللہ صاحب بتا چکی ہیں اور اب تو جنازے بھی پڑھائے جا چکی ہیں بزدل گنڈا پور اور بزدل بشرا بی بی کا شکر گزار ہونا چاہیے افغان شہری بھی تھے کیا بیٹی صاحب کیونکہ حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ چونسٹھ افغان شہریوں کو گرفتار کیے مجھے کوئی نہیں ملا سچی بات ہے مجھے ہاں میں نے اسلامباد کے لوگوں کو دیکھا بچے بوڑے خواتین جو ان کو کوئی خوراک دے رہا تھا کوئی پانی دے رہا تھا تو یہ جو تھا یہ ظلم یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا آگئے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے یہ جب اندر داخل ہو گئے تو یہ بھی سوچئے کہ یہ دونوں سپائیڈر مین اور سپر مین بھاگے یا بھگایا گیا یہ دکا جا رہا ہے کہ رستہ دیا گیا یہ مسلسل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں یہ خود اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں ایرک پر آنے والے لوگوں کے پاس میرا خیال میں اختیار ہوتا ہے صفارشی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوا تھے لکھے گی کہ یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے ہمیشہ لکھے گی اور دوسرا لکھے گی کہ شہباز حکومت میں عدلیہ کا مکو ٹھپا گیا چادر چار دیواری کا مکو ٹھپا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے اتجاج پر ظلم اور بربریت کے بعد اب حکومت کی پی کے میں گورنر راج لگانا چاہتی ہے اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ دوزار چودہ سے پہلے دھرنے اور چڑھائی کا رواج نہیں تھا اس پر ارشاد بٹی نے شہباز سرکار کو آڑے آتھو لیا اور ساتھ ہی علی امین گنڈاپور کی اصلیت بھی بے انقاب کر دی آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک جملہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دوزار چودہ سے پہلے اسلامباد پر چڑھائی کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی رواج نہیں تھا اب مجھے شہباز شریف صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کہاں ہے جو ہماری سپریم کورٹ ہے یہ اسلامباد میں ہے کہ اسلامباد سے باہر ہے آپ نے پنجاب سے لوگ بسوں میں بھر کے لائے تھے آپ کو شاید یاد نہیں رہا انہوں نے سپریم کورٹ پر بقاعدہ حملہ کیا تھا ججوں نے بھاگ کر جان بچائی تھی اور آپ کا تین کتابوں میں میں نے پڑھائے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اعلان فرما رہے تھے کہ کیمے والے نان کھا کے جانا پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ڈی چوک یا چائنا چوک پر جو کچھ ہوا کوئی بڑا ثانیہ نہیں ہوا اور دوسرا بزدل گنڈا پور اور بزدل بشرا بی بی کا شکر گزار ہونا چاہیے تو کے پیس سے اکثریت تھی مگر ازاد کشمیر کے لوگ بھی تھے جنوبی پنجاب سے لوگ بھی تھے سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے جی بی سے بھی آئے ہوئے تھے افغان شہری بھی تھے کیا بھٹی صاحب کیونکہ حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ چونسٹھ افغان شہریوں کو گرفتار کی ہے جس پر دفتر خارجہ کو آج یہ بیان دینا پڑ گیا کہ تمام غیر ملکی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رہیں جی مجھے کوئی نہیں ملا سچی بات ہے مجھے ہاں میں نے اسلامباد کے لوگوں کو دیکھا بچے بوڑے خواتین جو ان کو کوئی خوراک دے رہا تھا کوئی پانی دے رہا تھا کوئی آنسو گیس سے وہ بچنے والے آئی ڈرابٹ دے رہا تھا مجھے کوئی ایسا نہیں ملا اور مجھے سچی بات ہے یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ایک جو پشتو بول رہا ہو کہ وہ کے پی کا ہے یا افغانستان کا میں نے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے گیا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی اصلے والا نظر آیا اور پھر جو کچھ حکومت نے کیا وہاں انہتے اپنے شہریوں پر وہ بھی شربناک ہے اور افسوسناک ہے اور اس میں گارڈین کی سٹوری آ چکی ہے ہمارے میڈیا کو چھوڑی ہے جو سترہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئیں اور سیکڑوں زخمی ہوئے بی بی سی کی آ چکی ہے جو پانچ کہتے ہیں ہلاکتیں ہوئیں اور زخمی ہوئے رانہ صلی اللہ صاحب بتا چکے ہیں اور اب تو جنازے بھی پڑھائے جا چکے ہیں تو یہ جو تھا یہ ظلم یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا لیکن ان کو شکر گزار ہونا چاہیے علی امین گنڈا پور کا اور بشرا بی بی کا جو جوتے چھوڑ کے بھاگے تو پھر آپ بزدل تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو آپ تو بزدل کہہ رہے ہیں ایک مجھے بتائیے کہ جو حلف اٹھا کے آئے تھے جو گھر کو بتا کے آئے تھے کہ ہمارے جنازے پڑھا دیں جو سر پہ کفن باندھ کے نکلے تھے اور جنہوں نے عمران خان کو لیے بغیر نہیں جانا تھا وہ جب وہاں آئے اور بھاگے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یقین کریں جب واپسی پہ کوئی بندہ بھاگ سکتے ہی نہیں تھا کیونکہ جب چاروں طرف سے یہ آگئے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے یہ جب اندر داخل ہو گئے تو یہ بھی سوچئے کہ یہ دونوں سپائیڈر مین اور سپر مین کیسے واپس گئے اور کیسے بان سہرہ پہچے بھاگے یا بھگایا گیا اگر آپ کو میچ فکس میچ فکس کہہ دیں یا بزدلوں کی طرح کہہ دیں بھاگنا اب یہ بریق سی تھن سی لائن میرے پاس ابھی اس کے بارے میں کوئی حقائق نہیں ہے لیکن آپ نے ایک بات کی کہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے میں نے وہ شروع میں کیا کہ شکر الحمدللہ یہ ملک اور قوم بڑے سانے سے بچ گیا مگر آپ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر آپ خود بھاگ جائیں اور آج جا کے کے پی میں بتائیں بشرا جا کے ادھر کور کمیٹی میں کہے کہ وہ لوگ جو نہیں آئے وہ بے شرم ہیں اور اگلے لوگ کہیں کہ جو شرموں والے جو گرتوں والے تھے وہ کیوں بھاگے اور علی مین گنڈا پور آج پشاور میں جا کے کہیں کہ میں اپنی لیڈر کی اہلیہ کو بچا کر لائیا ورنہ ساری عمر بتانہ ملتا کہ میری لیڈر کی اہلیہ کے کیا ساتھ ہوا تو لیڈر کی اہلیہ اور آپ کو پتا نہیں تھا آگے پھول پیش کرنے تھے لوگوں نے آپ کو آپ کو کوئی خوف خدا نہیں تھا اور جو نیچے اہلیہ کئی کسی کی کھڑی تھی کسی کی ماں کھڑی تھی کسی کی بیٹی کھڑی تھی کسی کی بہن کھڑی تھی اور جو نیچے لوگ کھڑے تھے ان کا کوئی نہیں آپ کو خوف خدا نہیں فرما رہے تھے میرے بچے ہیں یہ جو گرفتار ہیں اللہ تیرے بچوں پر کبھی بھی کوئی برا وقت نہ لائے اور کسی کے بچے پر برا وقت نہ لائے لیکن میں نے آج تک ایسا باپ نہیں دیکھا جس کا بچہ آنسو گیس سہرہ ہو یا پولیس پکڑ رہی ہو یا تھانوں میں پڑا ہو یا زخمی پڑا ہو اور اس کا باپ جو ایمان سہرہ میں پہنچا ہوا اور پتلی گلی سے نکل چکا ہو اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بوشہ بی بی کو بچانا میری ذمہ داری تھا تو جو تیرے ساتھ آئے تھے اٹھتر گھنٹوں بعد پہنچے تھے اتنے ان کا موٹیویٹڈ کراؤڈ تھا اور بھاگتے ہوں اسے بھی میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیونکہ میں پونے باراک مجھے نہیں پتا پہ کہ آپریشن کا آخری لمحے چل رہے ہیں انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور اور بوشہ بی بی بھی بھاگ گئے ہیں تو تیری ذمہ داری وہ کارکن نہیں تھے جو ہزاروں تیرے ساتھ آئے تھے تو اس حکومت کو کے پی میں گورنر راج لگانے کی بجائے علی امین گنڈاپور کو پرائیڈ اپ پفارمس دینا چاہیے بشہ بی بی کو اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر جانے کا پرائیڈ اپ پفارمس دینا چاہیے یہ موجودہ تحریک انصاف بچی کچی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف دو سطیفے بہت سے سطیفے پائپ لائن میں ہیں اب یہ ایسی کسی بھی احتجاج کی کال دینے کے قابل نہیں رہی ہے پہلے دو چار بار جو گنڈاپور صاحب کر چکے کر چکے یہ تو اسم صاحب نے ایک فائنل کال دی تھی اس کے بعد کیا اس پارٹی کی کریڈیبلیٹی کوئی بچی ہے کوئی ان کی کال پر باہر نکلے گا ان کی تو کک کریڈیبلیٹی نہیں بچی یہ جو بشہ بی بی کا کیریئر شروع ہوا سیاسی اور ختم ہو گیا مسلط کی یہ رکھیں وہ ان کی مرضی ہے اگر وہ مزید مسلط رہیں گی تو پارٹی ٹوٹے گی علی امین گنڈاپور پہ اب میرے خیال سے ان کے قریبی لوگ بھی اعتبار نہیں کر رہے جو نہ لاہور پہنچتا ہے نہ پنڈی پہنچتا ہے چینہ چوک سے اسمبلی پہنچ جاتا ہے سپائیڈر مین بن کے اور اب بھی بشہ بی بی کو لے کے نکل جاتا ہے تو ان کی کریڈیبلیٹی تو کک نہیں رہی لیکن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کا نام ہے عمران خان پاکستان طریقہ انصاف ہے عمران خان کا رد عمل ابھی اس پہ نہیں آیا عمران خان جب تک ہیں یہ پارٹی جو جالی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان سے آج الیکشن کروا لیں اتنی ٹوٹ پوٹ کے باوجود تو یقین کریں دوسروں کی زمان تضبط ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے یا جو میرا بڑا ہے وہ نڈر بھی ہے بے خوف بھی ہے مضبوطہ صاحب کا مالک بھی ہے اور وہ جیل میں ہے بھٹی صاحب شہباز شریف صاحب نے آج بڑا سخت الفاظ بھی استعمال کیے ایک پارٹی کے پچھلے دو چار دن میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر آج امن امان کی صورتحال کی حوالے سے اجلاس کیا شرپسند طولے کے خلاف انہوں نے کہا قانونی چارہ جو ہی کی جائے ان کو سزائیں ملنی چاہیے پھر گورنر راج لگانے کی باتیں پابندی لگانے کی باتیں تحریک انصاف نے گھنڈا پور صاحب نے کیا یہ حالات بنا کر جواز فرام کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو بلوچستان اسمبلی کا جو قرارداد پاس کی افسوسناک ہے جو پنجاب میں جمع ہو گئی ہے کہ پابندی لگائیں افسوسناک ہے یہ جتنے گڑے کھو دیں گے اس میں خود گریں گے آج نہیں تو کل میں بھی ادھر ہوں گا آپ بھی ادھر ہوں گے پی ٹی آئی کا نام جرم بنا دیا انہوں نے پی ٹی آئی کا اتجاج مارچ جلسہ جرم بنا دیا انہوں نے اور یہ مسلسل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں یہ خود اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں یہ مسلسل ملک کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں حکومتیں کیا ہوتی ہیں حکومتیں ڈیڈ لاک ختم کرتی ہیں بڑے دل والی ہوتی ہیں ساتھ لے کے چلتی ہیں اور یقین کریں کیا اس حکومت کے اختیار میں ہے جو رستے کھولے جو مذاکرات کرے جو انہیں ریلاکسیشن دے کیا آپ اس حکومت کو بایختیار سمجھتے ہیں اگر تو سمجھتے ہیں تو پھر تو یہ حکومت کر سکتی ہے دیکھئے میری ہمیشہ یہ بیس رہتی ہے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جیس آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ عمران حکومت کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک یا ساڑھے تین پونے چار سال کی حکومت عمران خان نے یہ کیا عمران خان نے یہ کیا عمران خان نے یہ کیا اور پھر ساتھ ہی آ جاتے ہیں کہ شباز شیف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے اگر وہ عمران خان نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ شباز شریف کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا اور دوسری بات ہے اگر میں بھی کر رہا ہوں مثال کے طور پر میں ظلم کر رہا ہوں شباز شریف صاحب کی آڑ لے کر تو ذمہ داری کس کی ہے شباز شریف کی پارلیمنٹ میں کور خواہ فورٹی سیون کا ہے فورٹی فائیو کا ہے میں وقتی طور پر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں مجھے بتائیں وزارت عظمہ کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے شباز شریف ووٹ کس نے لیا پارلیمنٹ سے شباز شریف پارلیمنٹ کس کی نمہندہ ہے عوام کی اور آج کیا کہتے ہم شباز حکومت تو اگر شباز شریف اور آسولی زرداری میرک پر آنے والے لوگوں کے پاس میرے خیال میں اختیار ہوتا ہے سفارشی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا تھے تاریخ دو طرح سے دیکھتی ہے ایک تو تاریخ لکھے گی کہ یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے ہمیشہ لکھے گی اور دوسرا لکھے گی کہ شباز حکومت میں عدلیہ کا مکو ٹھپا گیا چادر چار دیواری کا مکو ٹھپا گیا بنیادی انسانی حقوق کا مکو ٹھپا گیا یہ شباز حکومت ہے اور اگر وہ سارے پروٹوکول لے رہے ہیں اگر وہ ملک ملک گھوم رہے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹیو ہوں پاکستان کا تو یہ ذمہ داری بھی تو ان کی بنتی ہے یہ انہوں نے اس کرنا ہے آپ دیکھئے آخری بات کہ جب اتنی ٹین سیچویشن کے بعد اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بیسے تو بہت بڑا حادثہ ہوا جو ہوا لیکن بہت بڑے سے بچ گئے تو اس سیچویشن میں کیا بات کرنی چاہیے کہ آئیے چھوڑ دیجئے اتجاج چھوڑ دیجئے مارچ بیٹھئے ہمارے ساتھ ہم مل کر دہشتگردی ختم کرتے ہیں مل کر معیشت بہتر کرتے ہیں مل کر ملک کو آگے چلاتے ہیں بات کیا ہو رہی ہے کہ تم انتشاری ہو دہشتگرد ہو تخریبکار ہو فتنہ ہو اور کیپی پہ پبندی گورنر آج لگا دو پی ٹی ای پہ پبندی لگا دو آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کو لے کر ڈی چوک سے فرار ہوا اور اب کہتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو جاتا تو ساری عمر مجھے تانے مل دے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ گنڈاپور جو اپنے ساتھ کارکنان لے کر آیا تھا ان کی جان کی حفاظت کرنا بھی تو اس کا کام تھا ان کو یہ ڈی چوک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک عمران خان ہے پی ٹی آئی قائم ہے کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے باقی سب لوگ بشک اسطیفے دے جائیں آج الیکشن کروا کر دیکھ لیں طریقہ انصاف اکثریت سے جی جائے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ